بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں کی آل چال ہے سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو سب کو لمبی زندگی عطا کرے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں علم مقام عطا کرے اور جن میرے بہن بھائی جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے آمین جو میرے ملک سے باہر بین بھائی گئے ہیں وہ خیر و خریر سے گئے ہیں خیر و خریر سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں میں واپس آئیں اور جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین تو آج پھر بہت اچھا شجرہ لے کر آیا ہوں شجرہ مبارک جو ہے نا وہ حضرت عثمان گنی بن افان کا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے اہل سنت کی روح سے یہ تیسرے خلیفہ تھے تو ان کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے سب سے پہلے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں میرے چینل کو سسکرائب بھی کیا کریں تو لائک کرنے کے بغیر ہی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں لائک بھی کیا کریں میرے بہن وائیو تو سب سے پہلے جی عبدال مناف عبدال مناف سے عبدال شمس ان کے بیٹے عمیہ عمیہ کے بیٹے عبدالعاص عبدالعاص ان کے بیٹے افان افان کے بیٹے حضرت عثمان گنی ٹھیک ہے جی عبدال مناف عبدال شمس پھر عمیہ عمیہ سے عبدالعاص عبدالعاص سے افان افان سے حضرت عثمان گنی ٹھیک ہے جی حضرت عثمانِ گنی نے آٹھ شادیاں کی تھی اور چار بیمیوں سے نو بچے تھے سب سے اہم جو ہے نا وہ چار ہیں ٹھیک ہے اور چار کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور باقی کا نہیں کیا گیا تو یہ ان کے نیچے بیٹے ہیں سعید عبان عبداللہ عمرو سعید عبان عبداللہ عمرو یہ حضرت عثمانِ گنی کا شجرہ مبارک ہے مقتصر تھا تو جو آپ کے سام نے پیش کر دیا تو انہوں نے آٹھ شادیاں کی تھی ٹھیک ہے تو آٹھ شادیاں سے نو بچار بیمیوں سے بچے ہوئے نو تو نو میں سے چار کے نام ہیں جو اہم ہیں تو بقیہ جو ہے نا وہ نام نہیں ہے تو یہ شجرہ مبارک عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے ٹھیک ہے جی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے جہاں بھی رہیں تو یہ گانوں والے ویڈیو اور عورتوں کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی شیئر کیا کریں اس کو بھی لائک کیا کریں کیونکہ اس میں آپ کو معلومات ملتی ہے اسلام کے بارے میں معلومات ملتی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کوئی گانے والی ویڈیو آپ کو لائک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں نہیں میں اسلامی ویڈیو بنا کر لاتا ہوں آپ کے لیے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے جہاں بھی رہیں کچھ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز قائچ پوری کرے کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا